بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ اسلامیات لازمی سپیٹر گروپ آف کالجز منڈی بہت دین سے میں ہوں آپ کے ساتھ کاری کمر بیٹا جی ہم پڑھ رہے ہیں سیکنڈ چپٹر اور اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ اور ان میں سے پانچ چیزیں ہیں وہ کون کون سے ہیں وہ ہے اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور اللہ کے گھر کا حج کرنا اور ان میں سے ہم پہلے چیز پڑھ رہے ہیں توحید و رسالت اب میرے بیٹا جو پسیلہ لیکچر تھا ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک پہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ضروری ہے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں خدا پر ایمان نہیں لاتا ہوں مگر رسول اکبر رقم پر بھی ایمان لاتا ہوں لیکن ان کی اطاعت نہیں کروں گا آپ کی پیارے بھی نہیں کروں گا آپ کی بات نہیں مانوں گا تو بیٹا وہ پھر ایمان ہوگا لیکن وہ ایمان مکمل نہیں ہوگا وہ ایمان مکمل نہیں ہوگا ایمان کی تکمیل کے لیے میرے بچوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت ضروری ہے میرے بیٹا دنیا میں تین قسم کے گروہ پائے جاتے ہیں ایک ہے مومنین کا گروہ دوسرا ہے کفار کا گروہ اور بیٹا تیسرا ہے منافقین کا گروہ مومنین تو وہ ہے میرے بیٹا جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق دل سے سچے دل سے آمنہ مصدقہ نہ کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کی اطاعت بھی کرتے ہیں دوسرا گروہ ہے کفار کا کفار سرعام کہتے ہیں ہم نہ خدا کو مانتے ہیں نہ مصطفیٰ کو مانتے ہیں نہ ہم خدا کی پوجہ کریں گے نہ ہم مصطفیٰ کی حکامات پر عمل کریں گے نہ ہم قرآن کا حکامات کو مانتے ہیں نہ ہم حدیث کو مانتے ہیں وہ تو ظاہر ہوگے کہ دوسرا گروہ کفار کا ہے لیکن میرے بیٹا ہم فرس لیکچر میں پڑھ رہے تھے کہ جو منافقین ہیں ان کو منافق کا لقب کیسے ملا منافقین کون ہیں میرے بچوں منافق بھی کہتے ہیں اللہ نے خود کہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر لیکن اللہ اعلان کر رہا ہے اے میرے پیارے محبوب اے میرے پیارے پیغمبر اے امام الانبیاء اے باعث تخلیق دو جہاں وہ ایمان والے نہیں ہیں کیوں وہ کہتے تھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں وہ کہتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں وہ قرآن بھی پڑھتے تھے میرے بچوں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے وہ حضور پاک کی بارگاہ میں شہر جکا کر بھی بیٹھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بیٹھا کرتے تھے آپ کی حبت پیٹھ کے آپ کے آواز تو نصیت بھی سنتے تھے موائزی حسانہ سے بیٹا مستفید بھی ہوتے تھے بیٹا اٹھائیس میں پارا اٹھائیس میں پارے میں سورہ منافقون ہے پوری سورہ منافقون میں پہلی آئیت ہے اٹھائیس میں پارا سورہ منافقون اب دیکھیں نا منافق کتنا جھوٹا ہوتا ہے منافق بیٹا کہتے کسی ہیں منافق وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر اور ہو جس کا باطن اور ہو اب منافق حضور پاک پر ایمان لاتے تھے لیکن سچے دل سے اسلام قبول نہیں کہتے تھے ایمان کس کا نام ہے اسلام بیٹا کس کا نام ہے اسلام نام ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب زبان سے اقرار کرنا اور دل سے تصدیق کرنا جو زبان سے بولا دل بھی وہی بولے جو زبان نے کہا دل بھی وہی کہے اگر زبان میں اور دل میں اختلاح پیدا ہو گیا تفاوت آ گیا میرے بیٹا تو پھر وہ ایمان نہیں ہوگا وہ منافقت ہوگی وہ منافق بھی یہی کرتے تھے وہ بیٹا یہ تھا کہ رئیس المنافقین سوال ایسے آتا ہے ایم سی کچھ بٹا سکتا ہے کہ رئیس المنافقین کون ہے عبداللہ بن عبی اس کا نام تھا عبداللہ بن عبی رئیس المنافقین اب بیٹا جی کیا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجرت مدینہ سے پہلے یہود مدینہ میں آباد تھے اور جو عبداللہ بن عبی ہے وہ اپنے مرتبے میں اپنے مقام میں اپنے علم میں اپنے فضل میں یہودیوں میں سب سے مطبع مانا جاتا تھا اور یہودیوں نے میرے بچوں اس کو اپنا سربراہ تسلیم کر لیا تھا وہ اس کو اپنا سربراہ مان چکے تھے مدینہ میں بنو قریصہ بنو نزیر اور بنو کینکا یہ یہود کے بیٹا بڑے قبیلے آباد تھے بنو نزیر بنو قریصہ اور بنو کینکا یہ تین قبیلے میرے بیٹا آباد تھے جو بڑے قبیلے تھے تینوں قبائل نے عبداللہ بن عبی کو اپنا سربراہ تسلیم کر لیا تھا بس اس کے سر پہ تاج پہنانا باقی تھا سربراہ کا تاج اسی اصنا میں انہی لمحوں میں میرے بیٹا انہی ایزام میں حالات نے کروٹ لی حالات بدلتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے اجرت کر کے مدینہ آتے ہیں جب میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ودا کے گاٹیوں سے ودا کے گاٹیوں سے تشریف لاتے ہیں آپ پہاڑے کے اوپر چڑھتے ہیں تو مدینہ کے لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لئے کھڑے ہیں اور مدینہ کے لوگ گلی میں کھڑے ہیں رستوں میں کھڑے ہیں آتوں میں تلوارے ہیں اور جو بچے ہیں وہ چتوں پہ کھڑے ہوکے ایک ہی طرح نہ پڑ رہے تھے کہ ہم پر چودنی کا چاند تلو ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بچوں پہاڑی کے اوپر سے نکلے گاٹی تھی گاٹی کے اوپر سے جب آپ نے اپنا رخی انور صاحب کو دکھایا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ودہا والا چہرہ صاحب کے سامنے آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مازاغ والے کاجل والے آنکھیں سامنے آئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واللیل والی ظلفیں سامنے آئیں اور جب وہ چہرہ سامنے آیا جس کے بارے میں میرا اور آپ کا پیارا اللہ ارشاد فرماتا ہے کہہ نبی ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بیجا ہے وداعیاً الاللہ بیزن ہی وسی راج منیر آج بائیسما پارا سورہ احضاب میں اللہ فرماتا ہے کہہ نبی ہم نے آپ کو دعی بنا کر بیجا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور آگے اللہ فرماتا ہے وَسِرَاجَ مُنِیرَ اے نبی ہم نے آپ کو سراج منیر چمکتا ہوا چراغ بنا کر بیجا ہے روشن چراغ بنا کر بیجا ہے جب وہ چہرہ پہاڑوں کے اوپر سے نکلتا ہے تو ہر طرف ہر سمت روشنی چھا جاتی ہر طرف نور ہی نور ہوتا ہے تو لوگ پکار رکھتے ہیں تَعَلَى الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ سَنِيَّةِ الْوَدَاعِ پھر لوگ کہتے ہیں وَجَبَ شُكْرُ عَلَيْنَا ہم پہ اللہ کا شکر کرنا واجب ہے مَا دَعَالِ اللَّهِ دَاعِي جب تک وہ اللہ کی طرف بلانے والا ہمیں اللہ کی طرف بلانے والا ہے تو جب حضور پاک مدینہ میں تشریف لائے جب لوگوں نے آپ سے محبت کی لوگوں نے آپ کو عزت دی لوگوں نے آپ کو پیار دیا اور لوگ جوک در جوک اسلام میں بیٹا داخل ہونے لگے تو انہی لوگوں میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا بیٹا عبداللہ بن عبی عبداللہ بن عبی نے دیکھا کہ لوگ تو مجھے سردار مان چکے تھے لیکن محمد تو وہ شخص ہے کہ جو اس کو دیکھتا ہے دیوانہ ہو رہا ہے وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ ذلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے اپنے چہرے کو چھپانا نا میری آقا بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے میرے بیٹا وہ چہرہ اتنا روشن تھا وہ چہرہ اتنا منور تھا کہ جو اس کو دیکھتا تھا بس آپ کے ہی ہو جاتا تھا کسے شاعر نے کہا نا میرے بچو رخ مصطفیٰ ہے وہ آئی نہ کیا بیسہ دوسرا آئی نہ نہ کسی کے وہم و غمان میں نہ دکانے آئی نہ اس ساز میں تو وہ عبداللہ بن عبیعی جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ میری تھی تو سرداری چھن گئی میں تو سردار بان چکا تھا اور لوگ محمد کے دیوانے ہو رہے ہیں اور انہی لمحوں میں یہود کے بڑے قبائل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاح کر لیتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک معاہدہ طے پاتا ہے میرے بچو جس کو مساکہ مدینہ کا نام دیا جاتا ہے عبداللہ بن عبیعی کے دل میں نفرت کی آگ بھڑکتی ہے اور وہ انتقام لینے کے لیے برظاہر اسلام قبول کرتا ہے اور پھر اپنا ایک گروہ بناتا ہے بیٹا اس سے آگے انشاءاللہ ملیں گے ہم نیکٹ لیکچر میں اور ہم بات کریں گے کہ عبداللہ بن عبیعی اور اس کے گروہ نے کیسے اسلام قبول کیا تھا اور کیا کرتے تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ